اسلام علیکم یہ بھی کہا ہے کہ 48 آور میں اگر اللہ ان کی دعا قبول کر لے تو زرداری اور نواز شریف دونوں مر جائیں تو پاکستان کا بھلا ہوگا سنجھیں اس میں پاکستان کا بہت بھلا ہوگا اور اللہ میاں پاکستانی بچاروں کے مسئلے کو حل کرے وہاں کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کا مسئلہ جو ہے کراچی والوں کے لیے کراچی نہیں صرف پورے پاکستان کے لیے اس مسئلے کا اللہ میاں حل کرے کہ اگر ان کے عمال اچھے ہوئے تو یہ ساری مرادیں اللہ میاں جو ہیں ان کی دعایں پوری اس سے سنے گا اور قبول کرے گا اگر ان کے عمال اچھے ہوئے چلیں جی خانِ کعبہ کے امام نے اتنی بڑی دعا کی ہے اللہ کو سنتو لینا چاہیے اب یہ دیکھنا ہے کہ امام کتنے اچھے ہیں کہ اللہ میاں ان کی دعا قبول کر لے کہ 48 آورز میں زرداری اور نواز شریف دونوں مر جائیں اور پاکستان کا مسئلہ حال ہو جائے اور اگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ میاں شاید امام کی خانِ کعبہ کے امام کو بھی اتنا پسند نہیں کرتے پھر کیونکہ اگر خانِ کعبہ کی امام کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کیا فائدہ لوگ جو پیچھے نماز پڑھنے ہیں کھڑے ہوکے استغفاللہ ماف کرو جی ماف کرو ماف کرو خانِ کعبہ کے انہی نے دعا کیے انہی نے یہ نہیں دعا کی کہ سیریا کے اندر جو بچارے لوگ مر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے مسلمانوں کھڑے ہو نکلو یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں جس کو ابھی تھوڑے دن پہلے فلسطین لڑکی کو مارا ہے اس بچارے کے جا کے مدد کرو نہیں یہ انہی نے دعا نہیں کی کہ مسلمانوں چلو جا کے اسرائیل پہ جا کے حملہ کرو چلو اٹھو یہ نہیں دعا کی کیونکہ اگر یہ دعا کر دیتے ہیں تو سالے مرگی کہاں سے کھاتے سمجھے نا یہ امام کعبہ جو ہیں تو یہ مرگی کہاں سے کھاتے ملین لوگ کھڑے ہوکے پیچھے نماز پڑھ لیتے ان کے اللہ ہم یہ سب کی نمازیں بھی قبول کریں اور سب لوگوں کے عمال بھی جو رمضان میں انہی نے کیے ہیں استغفاللہ 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 یہ مسلمان کب جاگیں گے سالے کب جاگیں گے حرام خور سوتے ہی رہتے ہیں سوتے ہی رہتے ہیں سوتے ہی رہتے ہیں سالے کتے لانت ہے ایسے مسلمانوں پہ کہ جہاں پہ سیریا عراق اغوانستان سمجھے نا فیلسطین وہاں پہ اتنا بڑا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ حرام خور سو رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا اتحاد بنایا تھا سمجھے نا سعودی والے نے مل کے راہل شریف کے ساتھ وہ بھی ایک نمبر کا حرامی راہل شریف سالے نے زمین پاکستان میں بنا لی حرام خور اور بڑا وہ بنا مہاجروں کو بڑا مارا ہے سالے نے مہاجروں کو بڑا کتے نے یہ راہل شریف نے سمجھے میری تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ میاں اللہ میاں یہ آج چاند رات ہے ہماری دعایں قبول کر لے کہ زرداری اور نواز شریف فیملی کو اٹھا لے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کرپٹ ہیں ان کو بھی اٹھا لیں چاہے اس میں عمران خان ہی کیوں نہ ہو سالہ اور اسپیشلی الطاف حسین کو تو اٹھائے اٹھائی لیں چلیں جی سب کو عید مبارک بہت اچھی عید آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اور پلیس سوچیں کچھ سوچیں مسلمانوں کے لیے کہ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کھڑوں کے ویڈیو ہی ڈالتے رہیے آپ کھڑوں کے لانتیں بھیجتے رہیے سالہ اسرائیل کے اوپر اور اپلوڈ کرتے رہیے اپنی ویڈیو واسپ پہ سمجھے نا فیس بک کے اوپر تاکہ کوئی پتا چلے سالہ کے ہم لوگ کمزور نہیں ہیں لانتوں ایسے سالہ اسرائیلی منسٹر پہ اور اس کی سالی کیابنٹ کے اوپر لانتوں عید مبارک صاحب سب لوگوں کو بہت بہت خیال رکھیں اپنی فیملیوں کے ساتھ رہیے خوش رہیے اور انجوائی کیجئے کیا پتا یہ آخری عید ہی نہ ہو کب کس کو کیا پتا اور کہاں ملے نہ ملے چلیں جی اللہ حافظ